دیکھو نماز نہ پڑھنے والوں کی نحو ساتھیں کتنی زبردست ہوتی ہے معاف کرنا میرے پیارے دوستو میں کوئی اپنی بات نہیں بتا تھا میں تو آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو اللہ نے کہی ہے وہی بات بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے بڑے زبردست نبی گزرے ہیں ان کا کسی بستی سے گزر ہوا کسی گاؤں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو اس گاؤں میں دیکھا کہ زبردست درخت لیل ہا رہے ہیں زبردست شر شردست آداب درخت تھے وہ لیل ہا رہے تھے بڑے خوشنما نظر آتے تھے اور چشمے پانی کے چشمے سمجھتے ہو وہ پانی کے چشمے ابر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس بستی والوں نے بڑا اکرام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کی اچھے سے اچھی عبالت پر بڑا تحجوب بھی ہوا چونکہ بستی والوں نے اچھے سے اچھی عبالت کی تھی جس کا نتیجہ نہیں تھا کہ تشمے ابر رہے تھے اور شر شردست آداب درخت لیل ہا رہے تھے اب لکھائیں میرے پیارے دوستو کہ تین سال کے بعد کتنے سال کے بعد تین سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہی گاؤں سے گھدر ہوا وہی بستی سے گھدر ہوا تو تین سال کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام درخت جو لیل ہا رہے تھے وہ سب کے سب سک گئے ہیں اور جتنے چشمیں جو پانی کے ابر رہے تھے شاہف سترے وہ بھی سب سک گئے ہیں خوشک ہو گئے ہیں اور جتنے مکانات تھے تمام کے تمام مکانات چھنگے بل گر گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہو گیا بڑی حیرانی ہو گئی کہ تین سال پہلے تو معاملہ یہ تھا تین سال کے بعد کیا ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا اللہ علیہ السلام نے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہونا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا کہ تین سال پہلے تو آپ نے بستی کا کچھ اور حال دیکھا تھا اور تین سال کے بعد اب بستی کا کچھ اور حال دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ نہیں ہے کہ ایک بے نمازی نے اس چشمے سے اپنا مو دھویا تھا لکھائے کتابوں میں ایک بے نمازی نے اس پانی کے چشمے سے اپنا مو دھویا اس بے نمازی کے مو دونے کی نحوست کی وجہ سے تمام کے تمام درخت سک گئے تمام کے تمام پانی کے چشمے سک گئے اور تمام کے تمام مکان چھکے بل گر گئے پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ اگر نماز کا چھوڑ دینا دین کے برباد ہو جانے کا سبب ہے اسی طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے بھی برباد ہو جانے کا سبب ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کو دنیا کو کمانے میں نمازوں کو چھوڑ دیں گے دنیا کو کمانے میں نمازوں کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن نیاز رب کو جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ خدا لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے تو تیگر لو انشاءاللہ کہ نبی کی محبت میں نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ